اسلام علیکم جی اگیتی کا آج کی منیجمنٹ کے اوپر یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فی اکڑ ہمیں بیج کتنا استعمال کرنا چاہیے عام طور پر جب کپاس کا بیج تیار ہوتا ہے تو جو سب سے بہترین اور ہیلڈی سیڈ ہوتا ہے وہ پہلی اور دوسری چنائیوں کا ہوتا ہے لیکن پچھلے سال جب بیج بنانے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت جولائی اور آگست میں بارشوں کا ایک بہت لمبا سپیل آیا جس کی وجہ سے پہلی اور دوسری چنائی کا بیج زیادہ تار نہیں بن سکا اس وقت مارکٹ میں جتنا بھی سیڈ موجود ہے وہ تیسری چوتھی یا پندرہ ستمبر کے بعد والی جو کپاس کے لیے اس کا موجود ہے بیج کے اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو وہ اس طرح کی نہیں ہے جو کہ اس سے پچھلے سالوں میں ہوتی تھی کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی بارشوں کا سپیل آتا تھا تو وقت میں وقت میں کے ساتھ بارشیں ہوتی تھیں کسی علاقے میں ہوتی تھی کسی میں نہیں ہوتی تھی اور بعض اوقات دس پندرہ دن یا بیس دن یا پچیس دن کے بعد ایک بارش ہوتی تھی لیکن پچھلے سال ایسا بلکل نہیں ہوا ہے ایک ایسا سسٹم آیا جس میں لگاتار بارشیں ہوئی ہیں پنتالی سے پچاس دن ایک بات اب ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ جو بیج کی کوالٹی ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کے ہونی چاہیے لیکن اب مجبوری کا نام شکریہ ہے تو اسی بیج سے ہی کام چلانا پڑے گا تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بیج کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو جب ہم بیج لگا رہے ہوتے ہیں بہت سارے بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہم نے جو چوپا لگانا ہے تو اس کا وقفہ کتنا رکھیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ چوپا جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ ہے کس طرح اگر آپ کوئی ایسی برائٹی لگا رہے ہیں جس میں آپ پودے سے پودے کا فاصلہ اٹھارہ انچ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو چوپا لگاتے ہیں جو آپ کی لیبر ہے اگر آپ پلنٹر کے ذریعے کیرہ کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے اگر ہمارا بیج بہت زیادہ صحت مند ہو اور اچھا ہو تو پانچ سے چھے کلو کا عام طور پر کیرہ ہوتا ہے لیکن اس سال اگر آپ پلنٹر میں کیرہ کرتے ہیں تو آپ فی اکڑ آٹھ سے دس کیلو کا کیرہ کر لیں اس میں تو پودے ایک رو میں ہی اگ جاتے ہیں سارے لیکن دوسری طرف زیادہ تار جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے چوپا لگا جاتا ہے کیونکہ لیبر آ کر چوپا لگا کر دیتی ہے اس میں کیا ہے اگر آپ ایسی برائٹی کاش کر رہے ہیں جس میں آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ مثال کے طور پر اٹھارہ انچ رکھنا ہے تو آپ جو جب چوپا لگوا رہے ہوتے ہیں تب آپ نے لیبر کو کہنا ہے کہ وہ پانچ یا چھ انچ عام طور پر یہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ چھ سے سات ساڑھے سات انچ ہے تو اگر آپ لیبر کو یہی کہہ دیں کہ آپ نے ایک ہاتھ کے وقفے پر لگانا ہے میں آپ کو دشاہتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ لیبر کو اس طرح ہی سمجھا دیں کہ ایک آپ نے ادھر لگانا ہے ایک ادھر لگانا ہے اس طرح اگر آپ لگائیں گے بعد میں کیا ہوگا کہ جب آپ کی اگر اس میں کچھ چوپیں میسنگ بھی ہو جاتے ہیں سیڈ کی کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے یہ سارے بھی اگھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ فیدہ ہے کیا فیدہ ہے پہلی بات تو جرمینیشن کی جو مسائل ہیں وہ آپ کے کم سے کم ہو جائیں گے بروالا بیج اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ فی اکڑ میری آپ کو یہ سوارش ہے کہ آپ دس سے بارہ کلو بیج کا چوپا لگوائیں بہت سارے بھائی کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے جی ہاں لیکن آپ کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو گئے جرمینیشن کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گلیفوسیٹ فری ورائٹیز لگا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے ایک دو پرسینٹ کا گلیفوسیٹ کی وجہ سے بھی پودے مرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیج کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو صاف زہر ہے کچھ پودے اس میں سے ایسے بھی اگ جائیں گے جو کہ بہت کمزور سیڈ کے ہوں گے تو جب آپ اس کی چھدرائی کریں گے تو اس وقت آپ نے مین آپ کا وہ وقت ہوتا ہے جب آپ پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اس کی چھدرائی کریں گے اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید اگر اس کو میں سمجھانے کے لئے آپ کو کہہ دوں کہ وہ بیسیکلی ایک چھدرائی بھی ہوتی ہے اور آپ کے اچھے پلانٹس کی سیلیکشن بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی جرمینیشن آپ کے پاس ڈبل پلانٹ ہے مثال کے طور پر آپ کی جرمینیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے دس بارہ کلو سیڈ ہے تو آپ کے پاس اتنے پودے ہوں گے کہ آپ کو آدھے یا اس سے زیادہ پودے جو ہے نا وہ نکالنے پڑیں گے تو آپ کے پاس سیلیکشن میں تیس پینتیززار پودے آ جائیں گے تو آپ لیبر کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو اچھے پودے ہیں صحت مند ہیلڈی پودے ہیں آپ ان سب کو کھڑا رہنے دیں اور دوسرے کمزور پودے ہیں جو نیچے رہ گئے شروع میں پہلے پچیس دن میں ہی آپ کو وہ پودے بتا دیتے ہیں تو آپ ان کو نکال دیں گے تو اس طرح ایک ہیلڈی فیلڈ آپ کا بن جائے گا شروع میں تو اور اس کے علاوہ کم جرمینیشن جو ہوتا ہے اس میں صرف ایک سیڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں اگر آپ ارلی کاش کر رہے ہیں تو ایک ٹیمپرچر کا بھی بڑا مسئلہ ہے دوسرے نمبر پر کچھ بھائی کھیلیوں کا جو ہے نا وہ رخ غلط طریقے کے ساتھ نکال لیتے ہیں اس پر علاق سے ایک میں بڑی ڈیٹیل ویڈیو کال اپلوڈ کروں گا اس کے علاوہ ٹائم کے اوپر پانی نہیں لگتا اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری جگہوں کے اوپر اس دفعہ کارٹن جو ہے نا وہ پہلی بار لگ رہی ہے تو لیبر بھی ٹرین نہیں ہوتی ایونکہ جو کہ پرانی جگہ ہے جہاں پر ہاتھ کی ذریعہ چوپا لگائیتی ہوتا ہے کے علاوہ جتنا ہی بھائی پیاز میں لگا رہے ہیں یا کسی بھی سبزی کے اندر لگا رہے ہیں کچھ مرچ کے اندر بھی لگا دیتے ہیں تو ان سب کو تو میں یہ کہوں گا کہ چار انچ صرف چار انچ یا تین انچ پر ایک ایک چوپا لگائیں جب آپ کی جرمینیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ چھدرائی کے ذریعے آپ کا پودے سے پودا کا جو فاصلہ ہے وہ آپ مینٹین کریں نہ کہ بیج لگاتے وقت آپ لیبر کو یہ کہہ دیں کہ آپ اٹھارہ اٹھارہ انچ پر لگائیں تو اس پر جو ہماری اگلی ویڈیو ہے اسی سلسلے میں وہ ہے کھیلیوں کے پر انشاءاللہ کالبو ویڈیو لازمی اپلوڈ کروں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ